میں اس وقت بیروت کے جنہ علاقے میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی بربادی یہاں پہ اسرائیلی ائر سٹرائکس کی وجہ سے ہوئی ہیں اسرائیلی فوسز نے کس طریقے کی بربادی اس علاقے کی ہے کیونکہ لگاتار ائر سٹرائکس یہاں پہ ہوئی ہیں اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے ریسکیو اور سرچ آپریشن اس علاقے میں ابھی تک اٹھارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ساٹھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرچ آپریشن قریب نو لوگ ابھی میسنگ بتائے جا رہے ہیں جن کو یہاں پہ اس ملبے کے نیچے ڈونڈا جا رہا ہے ایک بہت بڑا آپریشن یہاں پہ اس وقت چلایا جا رہا ہے میں پورا دکھانے کی کوشش کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے پیمانے پہ یہاں لیبنان میں جگہ جگہ پہ اسی طریقے کی تباہی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ تین ایسی بڑی بیلڈنگز تھی جن کو بلکل زمین بوس کر دیا گیا ہے اسرائیلی ائر فورس کی سٹرائکز سے اور یہ ارد گرد کا حال ہے تقریبا پندرہ مقام یہاں پہ بلکل تباہ ہو چکے ہیں اور اٹھارہ لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے اور یہ جو آپ پورا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ پورا برباد ہوا ہے ابھی نو لوگ میسنگ ہیں اور ان لوگوں کی جو ہے بوڈیز اب ڈونڈنے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ اس سٹرائک میں بچنا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے تو اب بوڈیز نکالنے کے لیے یہاں پہ یہ سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی بربادی اس علاقے میں ائر سٹرائکز کی وجہ سے ہوئی ہیں اور ہم یہاں پہ ریال گراؤنڈ زیرو پہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ تک یہاں کی حقیقت پہنچا رہے ہیں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ دوسرے سائیڈ سے میں جا کے آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے ایمبلنسز کو یہاں پہ ریڈی رکھا گیا ہے تاکہ اگر یہاں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی زندہ بھی نکلے یا اگر کوئی بوڈی ریکور ہوتی ہے تو ان کو یہاں سے لے جانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمبلنسز یہاں پہ رکھی گئی ہیں اور انہی ایمبلنسز کا استعمال کر کے ان کو فورا اگر کوئی یہاں پہ زندہ ہوگا زخمی ہوگا تو ان کو فورا ہاسپٹل پہنچائے جائے گا انہیں ایمبلنسز میں اور ساتھی اگر ڈیڈ بوڈیز بھی ملتی ہیں تو انہیں باقی جو لوازمات ہوتی ہیں اس کے لیے ہاسپٹل پہنچائے جائے گا انہی ایمبلنسز میں تو یہاں پہ ہر طرف سے تباہی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ساؤتھ لیبنان ہو چاہے وہ ٹیئر ڈسٹرک ہو چاہے وہ بیروت کے ایریاز ہو چاہے وہ نباتی کا ایریہ ہو چاہے وہ دہائی کا ایریہ ہو اب تو ہر جگہ پہ ایر سٹریکس روز دو سو تین سو ڈائی سو چار سو ایر سٹریکس اب اسرائیلی فورسز کی طرف سے ان لیبنان کے ایریاز میں ہو رہی ہیں